اسلام علیکم میں اس وقت ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں قاسم شاہ صاحب کے لیے قاسم شاہ صاحب پاکستان کے اندر ایک بہت متحرک شخصیت ہے ان کے فالورز ان کے چاہنے والے ایک بہت بڑی تعداد میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی مقیم ہیں لوگ ان کی بہت عزت اور بہت تقریم کرتے ہیں اب وہ بڑا نام ہے لیکن سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں جس طرح کی کچھ چیلیں چر رہی ہیں اور سن کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ میں پروفیسر جلین بٹ میرا نام ہے میں بریادی طور پر سوشیالوجسٹ ہوں اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرتا کہ جس سے میں لوگوں کی کوئی اس طرح کی زندگی میں تبدیلی نہ نہ سکوں لیکن میرا کام کرنے کا انداز وہ تھوڑا سا مختلف ہے میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم شاہ صاحب کی طرح جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب میرے لئے کام دیتا ہوں میں بنیادی طور پر ایک ٹیچر ہوں اور میں گریجویشنل لیول سے دیکھ کر ہائی لیول تک جو سوشیالوجی کا سبجیکٹ ہے جیڈر سٹڈی ہے کرمنالوجی ہے یہ میرے سبجیکٹ سے نہیں بڑھاتا ہوں بات یہ ہے جی کہ قاسم شاہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بھی ڈسکس ہو رہا ہے اس کی وجہ وہ خود ہی ہے انہوں نے عمران خان صاحب جو اکسان تحریک انصاب کے شیئرمین ہے ان سے ایک بہت چھوٹی چیز بہت بہت ان کے قد کار سے چھوٹی چیز وہ ہے ایم پی اے کا ٹکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایم پی اے منتقب ہو جانا کتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا بڑا کام کا سمجھا صاحب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے انہوں نے ایم پی اے کا ٹکٹ کی ڈیمانڈ کر کے اپنی اس قد کارٹ کو یا اپنی اس چیز کو میں یہ تو نہیں کہاں گا کہ چھوٹا کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح کہنا ہی نہیں چاہیئے تھا وہ خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی جو لوگ ہیں جتنے بھی ایم پی اے ہوں جتنے بھی ایم میلیز ہوں وہ بھی قابل اعترام میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ ٹکٹ لے کر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو ایک ایم پی اے سے زیادہ انفلنس آپ رکھتے ہیں آپ بہت قابل اعترام ہیں میں ویسیتر سوشوروجسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی ایسے موضوعات جن کے پر بہت زبردست قسم آپ کی گفتلو ہوتی ہے لوگ آپ کی باتوں کا اثر لیتے ہیں اب اس طرح آپ نے ایم پی اے کرٹیکل لے کر یا آپ کا ایک اپنا پائیڈ ویو ہے میں ایک تو ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے جو پاکستان تحریک انصاف سے بستہ ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کے اوپر انہیں حرف تنقید بنانا مناسب نہیں ہے بہت بڑی شخصیت ہے انہیں عزت و احترام دینا ہمارے اوپر فرض ہے میں بھی آپ کو شلوٹ کرتا ہوں آپ کے کام کو اور آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا آپ کو اپنا کام جاری رکھیں آپ جو ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں آپ بہترین کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت سے نوازے گا اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی قرین دل اظہاری ہوئی ہے کسی کے انفاظ سے کسی کے کہنے سے آپ کو دل کو معاف کر دینا سا ہی ہے میں اجازت چاہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک سوشیولوجسٹ میری جو فیلنگز تھی وہ میں نے شیئر کر دیں گے آپ لوگ جو بھی میرا اس ویڈیو پر رہاں سنیں وہ اپنے کومنٹس جو ہم میرے جوٹیوب چینل پر آکھل دیں اس کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کہ میرا جو پائنٹ آگی گا وہ ٹھیک ہے